اسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑا ہی حرامی اور بے شرم پرورتی کا انسان ہے کتنا بھی کھائے اس کا پیٹ بھوکا ہی بنا رہتا ہے ویسے یہ جو لیچڑ قسم کا انسان ہے جو مطلب ہزاروں حرامی مرے ہوں گے تب ایک حرامی پیدا ہوا ہوگا یہ کوئی اور نہیں دلی کا سلطان ہے سلطان کجرود دین دیکھیں اگر ہمارا کچھ دشمن بھی اگر اس کی موت ہوتی ہے تو ہم اپنے دل سے پراتھنا کرتے ہیں کہ بھئیہ ان کے پریبار کو شکتی دنا یا دکھ سہنے کی ہے ہم اوم شانتی بولتے ہیں یا پھر ریسٹ ان پیس بولتے ہیں لیکن دلی کا جو سلطان کجرود دین وہ اتنا بڑا والا بے شرم اور نہائیت ہی کمینا انسان ہے کہ کشمیری پندیت جن کے ساتھ اتنا نرسہار ہوا ان کی موت کو پر یہ ہستا ہے ان فیکٹ اس تراسدی کو دکھانے کے لیے جو فلم بنی ہے کشمیر فائلز ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرا رہے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے ویویک اگنی اتری کو بولو یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے کی دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے آپ کو عجت ملے گی سممان ملے گا آپ سے کتہ ہی جھوٹے نارے نہیں لگوائیں گے راشتر نرمان میں آپ کو ساتھ لیں گے ہم راشتر نرمان کریں گے آپ کے ساتھ ملے گے یہ پوسٹر بھی نہیں لگوائیں گے جھوٹی فلموں کے اور جو بھی کرنا ہو کم سے کمیار یہ پکچر کا پروموشن کرنا تو بند کرو یہ کندے لگتے ہو تم لوگ اچھی شعبہ نہیں دیتا آپ لوگوں کہ ایر آپ اچھے آدمی ہو کچھ کرنے آئے تھے راجنیتی میں کہاں پکچر کے پوسٹر اور پروموشن کرنے میں لگا دیا میں تو کہنا چاہوں گا کہ سلطان کجر الدین جب تم دلی کے سی ایم بنے تھے تب سے تم نے پانچ سال صرف موویز کا پروموشن ہی پروموشن کر رہا تھا وہ تمہاری جو رکھے لے سورہ بھاسکر تم اس کی پچر کو وہ کرا دیتے ہو ٹیکس فری تمہارا جو تلوے چاٹنے والا انراک کشہ پہ اس کی سانڈ کی آگ کو تم ٹیکس فری کروا دیتے ہو ان کو تم نے نہیں بولا ہوگا کہ اپنی فلموں کو یوٹیوب پر ریلیز کروا دے یہ کنجر الدین جس نے پانچ سال تک موویز کا پروموشن کر رہا ٹویٹر کے تھو انہیں ٹیکس فری کر رہا یہ یہاں گیان دیتا ہے کہ ویویک اگنیوتری کی جو پکچر ہے اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دینا چاہیے میں تو کہنا چاہوں گا موقع بھی ہے دستور بھی ہے آمیر خن کی جو پکچر آ رہی ہے لال سنگھ چڑڈا اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کروا دو اور اسے پوری دنیا کے سامنے فری میں دکھوا دو بھئی اچھا بھی رہے گا تو یہ جس طرح سے کیجری وال اپنا دوگلاپن اور اپنا گرگیٹیا روپ دکھا رہا ہے یہ آپ کو اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے نا تو بھئی آپ کا بھگوانی مالک ہے ڈلی والوں کو چوتیا بنانے کے بعد یہ پنجاب کے لوگوں کا اچھے سے کاٹ چکا ہے اور اب یہ پنجاب میں کیا کرنے والا ہے کیا نوٹنکی کرنے والا ہے اس کی سکرپٹ اس نے اچھے سے لکھ رکھی ہے میں نے ایک شورٹ ویڈیو ڈالا تھا کل جہاں پر یہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کیجری وال نے چناب کے پہلے کیسے کیسے وادے کرے کہ وہ یہ فری دے گا مہلہ کو ہجار روپے ہر مہینے دے گا پیسہ کہاں سے لائے گا اس کے بارے میں صاحب نے آلڑی ہوم بک کر کے رکھا تو وہ دلی کا سلطان کیجری الدین جس نے پنجاب کے لیے چوپن ہجار کروڑ کا بندوبست کر کے رکھا تھا اس کا جو پیادہ ہے بھگوانتمان the comedian the joker جو کی اب موڈی جی کے پاس آتا ہے کہتا ہے ہمیں پچاس ہجار کروڑ روپے چاہیے راستری سرکشا کے نام پر یہ پچاس ہجار کروڑ انہیں کیوں چاہیے یہ جو انہوں نے فری کی ریوڑیاں باٹنے کے لیے جو گھوشنائیں کر دی ہیں مطلب آپ دیکھیں کیا سکیم لاتا ہے نہیں یہ کھیجری وال دلی والوں کو چھوٹیا بنا دیا اب پنجابیوں کو چھوٹیا بنا دیا ویسے بھی سکھوں کے اوپر پنجابیوں کے اوپر بڑے جوک بنتے ہیں اب پنجابیوں نے خود ہی اپنا جوک بنوا لیا ہے وہ کھیجری وال جو بڑے بڑے وادے کر کے چلا گیا اور آپ دیکھیں کہ سمجھدار انسان جو ہوتا نا اس میں ایک بات رہتی کہ دودھ کا جلائے انسان چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے وہ کھیجری وال اپنے بچوں کو کیا شکل دکھائیں گے کیا موہ دکھائیں گے ارے نامہ کول کنجروددین یہ نیتا بھی وہی موہ دکھائیں گے جو تُو نے اپنے بچوں کو دکھائیں گے جب تُو نے اپنے بچوں کی بیوی کی قسم کھائی تھی کی کبھی پولیٹکس میں نہیں آئے گا لوگوں کی یاد داشت جارہ کم ہے تو جرا کیجری وال کی خود کی باتیں آپ سنیے اور اس کے بعد خود ٹٹولیے کہ کیا پنجابیوں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے جوٹا ہے تیرا وادہ اور بچوں کے قسم ہے نہ بی جے پی سے گٹھن نہیں کریں گے کانگریس سے گٹھن نہیں جوٹا ہے تیرا وادہ وادہ تیرا وادہ یمنا کو ساف کیا جائے گا یمنا ساف کر سکتے ہیں یمنا ہمارے لئے پویتر نبی ہے یمنا کے دونوں تٹوں پر چھوٹی چھوٹی جھیل بنائی جائیں گی اور مجھے امید ہے آپ ہمیں پان سال دیجئے پان سال میں یمنا کو اتنا خوبصورت بنا دیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پکنک منانے کے لئے یمنا کے تٹ پر جانا شروع کریں گے ہم یہاں پہ دلی یہاں پہ یمنا کو جیمت کریں گے آج یہاں پہ ایک چھوٹا سا کارکرم ہے پان سال کے اندر اپنے کو ایسے کرنا ہے کہ دلی کے ایک ایک وقتی کو یمنا کے تٹ کے اوپر لانا ہے اور ایک ایک وقتی کو یمنا کے لئے گوروانویت محسوس کروانا ہے کہ ہاں دلی میں جو یمنا بہر رہی ہے وہ ہماری اپنی یمنا ہے اور یہ دلی کی لائف لائن ہے اور اپنے کو یمنا ساف کرنی ہے یمنا ندی بھی ساف کرنی ہے اس کی بھی میں نے پوری پلاننگ کری ہے یمنا ندی کے اندر چار پان سال کے اندر آپ کو گتہ لگوا دیں گے نہ لازیں گے یمنا بڑی گندی ہے گئے ہو یمنا پہ کون کون گیا ہے یمنا پہ بہت گندی ہے یمنا اس میں سارا سیور جاتا ہے سارا انڈسٹری کا پانی جاتا ہے انڈسٹری کا ویسٹ جاتا ہے اس کی بھی میں نے پلاننگ کری ہے اگلے چناؤ کے پہلے یہ والا چناؤ نہیں پان سال کے اندر اگلے چناؤ کے پہلے آپ کے سارے گاؤں کو لے جا کے اس میں ڈبکی لگوا دوں گا یہ ہماری بھی آنے والے پانچ سال میں پرائیورٹی ہے یمنا کے اندر بہت زیادہ سیور جا کے گرتا ہے دلے کا اور انڈسٹریل ویسٹ گرتا ہے اس کو ہم نے سارا آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے اور اس کو پورا پلان کیا ہے اور میں پورے وشواس کے ساتھ کھہ سکتا ہوں کہ اگلے پانچ سال میں یمنا کو اتنا صاف آپ لوگوں میں سے کون کون گنگا نہا کے آیا ہوا ہے کافی سارے جو جو بجرگ نہیں گئے وہ ہماری تیر تھیاترہ کا فائدہ اٹھا کے جرور گنگا نہا کے آئیں اور اگلے پانچ سال یہ چنال چھوڑ کے اگلے چناؤ کے پہلے آپ سب کو یمنا بھی نہلوا دیں گے میں آپ کے ساتھ دلگ کے لگاؤں گا یمنا میں میں جو بھی کہتا ہوں وہ پہلے مہینہ دو مہینہ بڑا ہوموک کر کے جاتا ہوں پیسہ کہاں سے آئے گا کیسے کریں گے اس کا ایڈمیسٹریٹیو سرکچر کیا ہوگا ساری تیاری کر کے پھر میں جا کے کہتا ہوں کہ مہلہوں کو ایک ایک ہزار روپے دیں گے اب آپ پوچھیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا پانچین لاک کروڑ کا کرجہ ختم کریں گے پنجاب کا اور پنجاب کے پورے بجٹ کو پوزیٹیو لائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں کرپشن اگر گورمنٹ ٹھیکا دے تو اس میں کتنی پرسنٹ کرپشن ہوتی ہے موٹا موٹا جانتا سے پوچھتا ہوں کوئی کہاں چالیس پرسنٹ پیسہ پچاس پرسنٹ میں کہہ ہوں موٹا موٹا بیس پرسنٹ مان لیتے ہیں تو ایک لاک ستر ہزار کروڑ کا بجٹ ہے تو چونتیس ہزار کروڑ کا برشتا چار میں چلا گیا پیسہ اگر ہم نے برشتا چار ختم کر دیا جیسے دلی میں کرا ہے تو چونتیس ہزار کروڑ تو یہیں سے آگیا بیس ہزار کروڑ میں نے حساب لگایا اگر ہم نے ریتے کی چوری بند کر دی بیس ہزار کروڑ روینیو تو ریتے سے آئے گا تو چون ہزار کروڑ کا تو میں انتجام آج بھی کر کے بیٹھا ہوں تو چوان ہزار کروڑ کا تو میں انتجام آج بھی کر کے بیٹھا ہوں تو میں نے مانگ کی ہے ان سے کہ پچاس ہزار کروڑ پر ایر کم سے کم دو سال کے لیے تیرا باپ یاد چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں I'm sure آپ نے اچھے سے سن لیا ہوگا اس لولہ سر کی باتوں کو اچھے سے دیکھ بھی لیا کہ یہ پہلے کیا کیا بولتا تھا بچوں تک کی قسم خالی کی کبھی چناو نہیں لڑوں گا گھڑ بندن نہیں کروں گا لیکن تھک تھک کر کے چاٹ لیا یہی نہیں 2014 2015 سے دلیوا سے کچھوٹیا بنایا جارہا کی جمنا ہماری پویترین ندی ہے جی ہم اس کے تٹ پہ آپ کو لے جائیں گے ڈپکی لگوائیں گے جی ہمیں بعد چار پانچ سال دے دو جیسے بچے نبند لکھتے ہیں گائے ہماری ماتا ہے گائے گھاس کھاتی ہے گائے دودھ دیتی ہے گائے کے چار پیر ہوتے ہیں ایسے ہی ہم 2019 تک جمنا جی کو ساف کر آجیں گے جمنا جی کافی پویترین ندی ہے تٹ اس کے کافی گندے ہیں ہمیں سمجھ دیجئے ہم آپ کو لے جائیں گے ڈپکی لگوائیں گے یہ یہاں باتیں ہی کرتا رہ گیا ادھر موڈی جی نے گنگا ساف کر دی اور اس کی گوائی دین ہے خود پریہنگا گاندھی پہنچ گئی جو نمامی گنگا پروجیکٹ کے تحت گنگا ندی ساف ہوئی ہے تو پریہنگا گاندھی راول گاندھی اس کو ڈپکی بھی لگا رہے ہیں جل بھی پی رہے ہیں تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون صرف باتیں کرتا رہا اور کس نے کام کر لیا سمجھ جو ہے وہ سب کی اصلیت سامنے لے آتا ہے اور سمجھ سے یاد آیا سمجھ سے کافی پہلے ہی میں آویر بھی کرتا رہا کہ یہ دلی گھٹا گئے یہ نٹور لال ہے یہ صرف اور صرف بلیم کرنا جانتا ہے بلیم پولٹکس یہ سے آتی ہے چنانب ہار جائے تو ای بی ایم ہےک ہوگی جی ای بی ایم ہےک ہوگی جی اور اب پنجاب میں چلا گیا ہے تو آتے سے ہی ہمیں پچاس ہیار دے دو جی ہمیں پچاس ہیار دے دو جی اب آپ دیکھ لیجئے کچھ دنوں بعد کیا کرے گا ہمیں تو سینڈرز سے فنڈی نہیں ملا جی ہم کیا کرے جی ہمارے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کرے جی ہمارے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے موڈی جی کرنے نہیں دے رہے مطلب اس کو صرف اور صرف جیسے وہ ناچ نہ جانے آگن تیڑا والا فنڈا ہے اس کا جس طرح سے ڈلی ویدان سبہ میں اس نے بڑی بڑی باتیں کری اور یہ ہس رہا تھا کشمیر میں جو جنوسائیڈ ہوا اسے یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس پر ہس رہے ہیں مکاریتہ اور بے شرمی کی حد تو آپ دیکھ لیجئے اور خیر جس طرح سے کشمیری پندیتوں کا قتلیہ ہم کیے گا اس کے پر ہس رہے ہیں ہسیں گے نا بھئی ان کی ہی پارٹی میں آتنکی ہیں ان کی پارٹی میں نقسلی ہیں ان کی پارٹی نے شاہین باق کے بعد جو دنگے ہوئے وہاں پہ تائر حسین انکت کو کتنے چاکو مارے تو یہ ہتیارے ہیں یہ صرف ہس ہی سکتے ہیں اگر اب بھی آپ کو ان نقسلیوں کا ان آتنکیوں کا اصلی چہرہ نہیں دکھرا ان خالستانیوں کا اصلی چہرہ نہیں دکھرا تو بھئیہ بھگوان ہی بھلا کرے پنجابیوں کا تو اگر اب بھی آپ کو اس کنجرو کی اور اس کی سو کالڈ ڈلی گورنمنٹ موڈل یہ جو لوگ رویش اور ان کی جو سو کالڈ جو ایکو سسٹم ہے اتنا دیکھ لیجئے بے شرم ایکو سسٹم ہے فیکٹ کے اوپر بنی ہے پکچر کشمیر فائلز اسے یہ جھوٹی فلم بول رہے ہیں اور وہیں اس کی جو کنجرو کی جو رکھل ہے رکھل اس لیے بول رہا ہوں میں بھائی صاحب اگر اروند کیجریوال آپ کو شرم آنی چاہیے پکچر کا پرموشن تو یہ جو کجریوال کافی سالوں سے سوارا بھاسکر کی پکچر کا پرموشن تاپسی کی پکچر کا پرموشن انراک کشپ کی پکچر کا پرموشن یہ جو کرتا آ رہا ہے یہ بھی تلبے چاٹتا ہوگا یا پھر کچھ give it take والا ان کے ریلیشن ہوگا تو اتنا یہ دوگلا اتنا بھینکر لیول کا یہ گردولہ پرانی ہے کہ اس کو دیکھ کر کشمیر فائلز کو یوٹیوب پر ڈال دو ویسے ہی موڈی جی کے پاس جب یہ بھگوانتمان آئے اور یہ کھیجری کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے تو موڈی جی کو بھی بول دینا چاہیے جا بیٹا یوٹیوب سے لے لے جا کے یا یوٹیوب پر ڈال دیں جب بھی آئے گا موڈی جی موڈی جی ہم کو دے دو پچاس سہ جار کروڑ روپے ہم کو ایک لاکھ کروڑ روپے دے تو ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو موڈی گورنمنٹ کو بول دینے چاہیے ایک کام کیجئے جائیں یوٹیوب پر ڈال دیجئے یا وہیں سن لے لیجئے یہ لاتو کی بھوتے کنجرو جیسے لوگ ان کو انہی کے انداز میں جب تک آپ جواب نہیں دیں گے تب تک یہ نہیں سننے والے اور نہیں صدرنے والے اتنا کرسٹل کلیر طریقے سے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں اگر اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور اب بھی آپ کو یہ دلی گورنمنٹ کا جو موڈل ہے کیجری موڈل کیجری موڈل کیجری موڈل نہیں ہے سا بھی وہ بھیکاری موڈل ہے اور سارے کے سارے وہاں پر آپ دیکھ لیں ایک نمبر کے گردولے لوگوں کی بڑھتی ہے وہاں پاکستان میں انٹرنیشنل بھیکاری ہے عمران خان جیسے ہی آپ بھیکاری انٹسرچ کروں وہاں عمران کا فوٹو آ جاتا ہے اور انڈیا کا یہ سالہ یہ کیجری یہ بھیکاری نمبر بنے جہاں بھی سرکار بنائے گا اس کے بعد موڈی جی دے دو جی بھگوان کے نام پر کچھ دے دو جی پجابیوں کے نام پر کچھ دے دو جی دلی والوں کے نام پر کچھ دے دو جی کچھ تو دے دو جی اور کچھ نہیں ملے گا ہم کو کنے نہیں دے رہے جی ہم کیا کرے چناو کے پہلے بڑی بڑی باتیں کرے گا یہ ہے کیجری بال موڈل of government جیسے so called good governance model کھا جاتا جبکہ بھیکاری governance model ہے یہ جو سرے بھیک کے کٹورے پر جندہ رہنا چاہتا ہے جو کہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتا چناو لڑے گا مکھے منتری کی کورسی پر بیٹھے گا اور پھر بھیک کا کٹورے لے کر پہنچ جائے گا موڈی جی کے پاس موڈی جی کو دے دو جی موڈی جی نے دیا نہیں ہم کیا کرے جی تو پنجاب والوں اب تیار ہو جائیے اچھی خاصی نوٹنگی دیکھنے کے لیے پھلا یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں آپ نے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنے بار thank you so much